اس کے بعد دو اور باتوں کا حکم ہے فرمایے یہ یہود کا طریقہ ہے کہ وہ الفاظ کی ایسی بناوٹ اور ایسی وہ اس میں ہیر پھیر کرتے ہیں جس سے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا چاہتے ہیں دیکھو تم نیک نیتی سے بھی وہ الفاظ استعمال نہ کرو رائعنہ کی بجائے تم انذر نہ کہا کرو یعنی وہ الفاظ یا وہ طرزِ گفتگو جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ذرا سا بھی پہلو نکل سکتا ہو اس سے بھی ہٹ جاؤ اس لیے کہ نفس گم کردہ نہیں آیت جنید و بھائیسی نہیں جاؤ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ کسی قسم کی کوئی روح ریعیت نہیں کی جا سکتی دوسری بات یہ فرمائی کہ دیکھو شرک کے قریب نہ جانا دو باتوں میں پختگی ایک آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کا حکم دے دیا اور دوسرا یہ کہ توحید میں بھی پختہ رہنے کا حکم دے دیا اور فرمایا کہ شرک نہ قابل معافی کو نہ آئے یہ امتح ہے کہ ہم شرک ہرگز ہرگز معاف نہیں کریں گے اور آگے چل کے فرمایا کہ دیکھو اپنے پاک باز ہونے کے دعوے نہ کیا کرو کہ یور ہولینس بننے کی کوشش حضرت صاحب اور صاحب جبہ و دستار بننے کی کوشش نہ کیا کرو یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ کا فیضلہ ہے جس کو وہ چاہے تذکیہ عطا فرما دے جس کو چاہے وہ مذکہ و متحر بنا دے تمہیں دعوے کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا موسیقی